یہ خود سے پہنچنا کیونکہ میں بھی آپ ہوں ریڈی تو دوستو رنویر سنگھ اور آلیہ بھٹ کی مچ اویٹیٹ فلم راکی اور رانی کو ملی ہوئی بلوک بشٹر سکسس کے بعد دوستو اب ایڈین باکس آفیس پر اس اپنے ریلیس ہونے والی جیلر اور بھولا شنکر کے بھی جو ایڈوانس بکنگ کلیکشن سے وہ کافی اچھے آ رہے ہیں آڈینس دوستو ان چاروں ہی فلموں کے لیے بھی ایکسائٹیڈ ہے ساتھی ساتھ دوستو شارو کھان کی مچ اویٹیٹ فلم جوان کو لے کر بھی دوستو آڈینس کی بیچ میں گراؤنڈ لیول پر کافی اچھا بس بن چکا ہے تو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فلم راکی اور رانی کی پریم کانی کے گیارہ دنوں کے انڈیان اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس اپتے ریلیس ہونے والی ان چار ہوئی فلموں کے ایڈوانس بکنگ کلیکشن کے بارے میں اور شارو کھان کی فلم جوان کی ایڈوانس بکنگ کہاں کہاں شروع کی گئی ہے اور یہ فلم باکس آفیس پر کیا کمال کرنے والی ہے اس بارے میں وڈیو کو لاشتے تک ضرور دیکھیں اگر آپ بھی اس فلم کا انتظار بے سبری سے کر رہے ہیں اور باکس آفیس سے جڑی سبھی بڑی اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگیں آپ پر بات کر لیتے ہیں فلم راکی اور رانی کی پریم کانی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں جو دوستو باکس آفیس پر رکنے کا بلکل بھی نہیں لام لے رہی بلکہ دوستو یہ فلم تانا جی اور اور کئی ساری بڑی فلموں کی طرح باکس آفیس پر کمائی کر رہی ہے جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دے چلے یہ کرن جوہر کے ڈائیکشن میں بننے والی یہ ایک لاؤو رومیش ڈراما فلم ہے جس کے لیڈ میں آپ کو رنویر سنگھ اور آلیا بھٹ کے علاوہ دھرمن دیول سار جایا بچان اور شوانہ آزمی نظر آئی ہے کرن جوہر کی اس فلم کو لگ بھگ 32 سکرینز پر اس سبتے انڈین باکس آفیس پر ریلیس کیا گیا تھا جہاں پر اس فلم نے اپنے پہلے دن تو ایک ڈبل ڈیجٹ کی اوپننگ لی آڈینز کی طرف سے کافی اچھے ریویس ملنے کے بعد اس فلم کے تین دنوں کے ویکنڈز کلیکشن چھیالیس کروڑ روپے کے آنکھڑوں کو ٹچ کرنے میں کامیم رہے لیکن اگر بات کی جائیں یہاں پر اس فلم کے اپنے فرسٹ ویک کی تو دوستو آڈینز اس فلم کو انجوئے کر رہی ہے اسپیشلی دوستو کپالز اور فرینڈز گروپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما گھروں تک جا رہے ہیں یہی وجہ ہے دوستو کہ اس فلم کے اپنے فرسٹ ویک کے انڈین باکس آفیس پر جو کلیکشن ہے وہ 33 کروڑ 33 لاکھ روپے کے رہے جبکہ دوستو ورلڈ باکس آفیس پر یہ فلم 145 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کر چکی تھی لیکن اگر بات کی جائے یہاں پر اس فلم کے اپنے سیکنڈ ویک کی تو دوستو اپنے سیکنڈ ویک میں یہ فلم اپنے فرسٹ ویک کی ہی طرح شاندار کمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے آٹوے دن اس فلم نے جہاں 6 کروڑ 75 لاکھ روپے کمائے تو وہی دوستو اپنے نووے دن اس فلم کے کلیکشنز 11 کروڑ 50 لاکھ روپے کے رہے جو کی دوستو ایک طرح سے 70% کی شاندار گروہ تھی اپنے دسوے دن یعنی کی دوستو کل بھی اس فلم کے کلیکشنز میں کافی اچھی گروہ دیکھنے کو ملی اور اسی کے ساتھ راکی اور رانی کی پریم کانی انڈین نیڈ بوکس آفیس پر 100 کروڑ کا اکڑا پار کرنے والی رڈویل سنگھ کی 7 بھی فلم اور آلیا بھٹ کے 8 بھی فلم بن چکی ہے اور اس سال کی بھی 5 بھی فلم بن چکی ہے اگر بات کی جائے اس فلم کے کل کے کلیکشنز کی تو دوستو کل اس فلم نے اپنے دسوے دن انڈین نیڈ بوکس آفیس پر جہاں 14 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے جس سے کی اس فلم کا ٹوٹال 105 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا انڈین نیڈ بوکس آفیس پر ہو چکا ہے وائلڈ وائٹ بوکس آفیس کلیکشنز کی بات کی جائے تو دوستو آورسز میں اس فلم کو آڈینس کی طرف سے خوب پسند کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے دوستو کی آورسز سے اس فلم کے جو کلیکشنز سے وہ بھی کافی شرونگ رہے ہیں یہ فلم دوستو آج 200 کروڑ روپے یہ کلم میں شامل ہونے والی ریڈ ویر سنگھ کی ایک اور سپر ایٹ فلم بن رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے اس فلم کے آج کے انڈین بوکس آفیس کلیکشنز کی تو دوستو آج بھی یہ فلم بوکس آفیس پر شرونگ ہولڈ کرتے ہوئے 5 کروڑ روپے کے آکڑ کو ٹچ کر رہی ہے جس سے کی اس فلم کا ٹوٹال 110 کروڑ روپے کا انڈین نیٹ بوکس آفیس پر ہو چکا ہوگا اور ورڈ وائٹ بوکس آفیس پر یہ فلم 200 کروڑ کے کلب میں شامل ہو چکی ہوگی اب اگر بات کی جائے دوستو یہاں پر اگلی فلم میں آنے کی دوستو تمہل بوکس آفیس پر ریلیز ہونے والی one of the most awaited جیلر کے بوکس آفیس پرڈیکشن اور اس فلم کے ایڈوانس کے بارے میں جس کے لیڈ میں دوستو آپ کو انڈین سینیما کے سپرشٹار رجنیکان سار تماننا بھاٹیا رامیہ کرشن مہن لال جیکی شوف اور شیوہ راج کمار جیسے کئی سارے بہتن ایکٹرز نظر آئے ہیں نیرشن دلیپ کمار کے ڈائیکشن میں بننے والی دوستو یہ فلم ایک ایکشن تھریلر اور ڈراما فلم ہے جسے کہ انڈین بوکس آفیس پر آج سے تین دن بعد یعنی کی دوستو اسی ہفتے ریلیز کیا جانا ہے بتاتے چلے دوستو آپ کو جیلر کو لے کر آڈینس کی بیچ میں کافی اچھی ایکسائیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم صرف تامیل بوکس آفیس نہیں بلکہ تیلگو کنناڑا اور ملیالم بھاشا میں بھی کئی سارے ریکورڈز بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر بات کی جائے دوستو اس فلم کے ابھی تک کی ٹوٹل ایڈوانس کی تو دوستو رجنیکان سار کے اس فلم کی جو ایڈوانس سے اسے شروع ہوئے ابھی دو دن بھی پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس فلم نے ایڈوانس کے معاملے میں ساڑھے پانچ کروڑ روپے کے آکڑے کو صرف انڈیا سے اور لگ بند نو کروڑ روپے کے آکڑے کو دنیاور سے کروس کر دیا ہے جیلر کے لیے دوستو آڈینس کی بیچ میں اچھی ایکسائیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی ساتھ دوستو سپرشٹار رجنیکان سار کی فلموں کا جو کریز ہے وہ تو آپ ساؤتھ میں جانتے ہی ہے ان کی فلمیں نورمالی پچاس سے ساہٹ کروڑ روپے کی اپنے صرف ایک ہی اسٹیٹ میں لے لیتی ہے یہ فلم چار اسٹیٹ میں ریلیز ہو رہی ہے جہاں سے اس فلم کا اپنے پہلے دن کا کالیکشن ورڈ وائٹ باکس آفیس کو ملا کر اسی کروڑ روپے کے آکڑے کو ٹچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر بات کی جائیں یہاں پر اب اگلی فلم یعنی کی دوستو میکہ اسٹرہ چرنجیوی کی مچ ایویٹیڈ بولا شنکر کے بارے میں جسے کی ایڈین باکس آفیس پر اسی ہفتے ریلیز کیا جانا ہے اور دوستو سپر اسٹرہ چرنجیوی کی اس فلم کے لیڈ میں آپ کو کرتی سوریش اور تمنا بھاٹیا بھی نظر آنے والی ہے مہر رمیش کرڈا ایکشن میں بننے والی دوستو اس ایکشن ٹریلر فلم کو بھی ایڈین باکس آفیس پر اسی ہفتے دس تاریخ کو ریلیز کیا جانا ہے جو کہ ایک مچ ایویٹیڈ فلم ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میگہ اسٹرہ چرنجیوی کا بھی شٹارڈم تیلگو اسٹرہ کے ساتھ ساتھ امریکہ اور آورسز میں کافی اچھا ہے یہی وجہ ہے دوستو کی چرنجیوی سر کی اس فلم کی جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ ایڈین نیڈ باکس آفیس پر جہاں ساڑھے تین کروڑ روپے کیا آکھڑے کو پار کر چکی ہے جبکہ دوستو ورڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم کی ایڈوانس لگ بگ پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کیا آکھڑے کو پار کر چکی ہے بولا شنکر کو دوستو دیکھنے کے لیے آڈینس اس لیے بھی ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ دوستو اس فلم میں آپ کو چرنجیوی کا ایک بار پھر سے ونٹیز آوتار دیکھنے کو ملنے والا ہے اور دوستو وہ اپنے ایکشن اور اپنے دھماکدار ڈائلوگ ڈیلیوری کے ساتھ اس سال کے سبھی ریکورڈز کو بھی توڑ سکتے ہیں اب دیکھنا یہی ہے دوستو کی اس فلم کو انڈین باکس آفیس پر کتنے کروڑ کی اوپننگ ملتی ہے فلال کو دیکھتے ہوئے دوستو اس فلم کو اپنے پہلے دن 40 سے 45 کروڑ روپے کی اوپننگ انڈین باکس آفیس پر اور لگ بگ 55 کروڑ روپے کی اوپننگ ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے انڈین باکس آفیس پر اس ہفتے ریلیز ہونے والی بولیوڈ فلموں کے تو دوستو یہاں پر نام آتا ہے فلم Oh My Go 2 کا جس کے لیڈ میں آپ کو بولیوڈ کے کھلاڑی اور ایکشن سپرشٹار اکشائی کمار سار یامی گوتام اور پنکج ترپاٹھی جی نظر آنے والے ہیں ڈائریکشن کیا ہے دوستو اس فلم کا آمیت رائے کا جو کہ ایک سوشل کومیڈی ڈراما فلم ہوگی اور اس فلم کو بھی لگ بگ دو ہزار سے بائس سکرنز پر آل اور اینڈیا میں اسی ہفتے ریلیز کیا جانا ہے دوستو بتا دے چلے آپ کو Oh My Go 2 Oh My Go 2 کا سکھوال ہے اور اس فلم کے بھی ٹیزر اور ٹریلر کورڈینس کے طرف سے اچھا ریسپونس بل چکا ہے حالانکہ دوستو اس فلم کو ایڈوانس وہ اینڈیاں باکس آفیس پر کافی اچھی تو چل رہی ہے لیکن دوستو بڑی بڑی فلموں سے مل رہا ہے کلیش کی وجہ سے اس فلم کے جو کلیکشن سے اس میں تھوڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کی جائے اس فلم کے ایڈوانس کی تو دوستو اس فلم کے جو ایڈوانس ہے وہ اینڈیاں باکس آفیس پر ابھی تک ٹوٹال ایک کروڑ پیتالیس لاکھ روپے کہ آکڑ کو ٹچ کر پائی ہے جو کی ایک طرح سے ایک نورمل کلیکشن ہے اکشری کمار کے اسٹرادم کو دیکھتے ہوئے دوستو اس فلم کے کلیکشنز کو لگ بگ چار سے پانچ کروڑ روپے گا رہنا چاہیے تھا لیکن دوستو فلحال میں اس فلم کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے اس فلم کو ایڈیاں باکس آفیس پر جو اوپننگ ہے وہ کم ہی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ فلم دوستو اپنے پہلے دن ایک ڈبل ڈیجٹ کی اوپننگ لے سکتی ہے اور باکس آفیس پر بارہ سے پانچھا کروڑ روپے کی کم آئی اپنے پہلے دن کرے گی لیکن اگر بات کی جائیں یہاں پر دوسری فلم جو کہ ایڈیاں سینیما کے سبھی ریکورڈز کو توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے دوستو یہاں پر گدر ٹو جس کے لیڈ میں آپ کو ایکشن سپر اسٹار سنی پاجی امیشہ پٹیل اور اتکر شرما نظر آنے والے ہیں ڈائریکشن کیا ہے دوستو اس فلم کا انجر شرما نے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو کی گدر ٹو دوہزار ایک میں ریلیز ہونے والی one of the biggest blockbuster گدر کا سکھپل ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کی گدر ٹو کے لیے بھی آڈینس کی بیچ میں کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اس فلم کی دوستو ایڈوانس بکنگ اس اپتے ریلیز ہونے والی سبھی فلموں سے کہیں زیادہ اچھی چل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے دوستو صرف ایڈوانس کے معاملے میں ہی پانچ کروڑ روپے کے آکڑوں کو بولیوٹ کی فلموں میں پار کر دیا ہے جو کی ایک طرح سے ریکارڈ ایڈوانس ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو اس فلم کے دیڑھ لاک سے بھی زیادہ ٹکٹ آلڈری ہی آن لائن بیچے جا چکے ہیں آڈیوانس دوستو سپرشاہ سانی دیوال کو ایک بار پھر سے ایکشن آتار میں دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ اس فلم کی ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر بھی جو ایڈوانس ہے وہ لگ بک سات کروڑ روپے کے آکڑوں کو ٹچ کر چکی ہے اگر بات چیزے یہاں پر اس فلم کے گراؤنڈ لیوال بز اور بوکس آفیس کے تو دوستو سانی پا جی کی اس فلم گدر ٹو کا جو گراؤنڈ لیوال پر بز ہے وہ تو کافی شاندار ہے ہی ساتھی ساتھ دوستو ملٹی پلیکس آڈیوانس بھی اس فلم کو دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہے یہی وجہ ہے کہ یہ فلم اپنے پہلے دن انڈیان بوکس آفیس پر تیس کروڑ روپے کہ آکڑوں کو آسانی سے ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ اس سال ریلیزون والی دوسری بیگیشٹ آپنر بولیوٹ کی طرف سے بن جائے گی اور پچھلے سبھی ریکورڈز کو سنی دیوال کے نام کر دے گی لیکن اگر بات کی جائیں یہاں پر اس فلم کے ورلڈ وائٹ کی تو دوستو اگر اس فلم کو اچھے ریویس ملتے ہیں تو اس فلم کا لائف ٹیم کلیکشن چار سو پانسو کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے اب اگر بات کے جائیں دوستو یہاں پر شاروک خان کے مچ اویٹیٹ فلم جوان کے بارے میں جس کے لیڈ میں آپ کو شاروک خان کے علاوہ نین تارہ ویجائی سیتو پتی اور تھلیپیتی ویجائی کا کیمیو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی ساتھ اور بھی بڑی شٹار کاشٹ اس فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایٹلی کمار کا ڈیکشن میں بننے والی دوستو یہ ایک پینڈیا فلم ہے جسے کی ہندی تامل اور تیلگو میں ریلیس کیا جائے گا بجٹ دوستو اس فلم کا 2800 کروڑ کا ہے ٹریلر دوستو اس فلم کا جلد ہی ریلیس ہونے والا ہے ٹیزر اور اس فلم کا جو گریم سکھ ٹیزر ریلیس کیا گیا تھا اسے آڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونس مل چکا ہے شارک خان ایک بار پھر سے دوستو پتھان کے بعد ایکشن اوتار میں نظر آنے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کیونکہ فینس اس کو اس اوتار میں بھی دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ ممبائی کے کچھ سینما گھروں میں اس فلم کے ایڈوانس کو کل سے ہی شروع کر دیا گیا تھا اور دوستو ایڈوانس شروع ہوتے ہی اس فلم کے جو شو ہے وہ ہاؤس فول ہو چکے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شارک خان کا جو شٹارڈم ہے وہ آل اور انڈیا میں کتنا زیادہ ہے اس فلم کے دوستو ابھی تک تین سینما گھروں میں جو شو ہے وہ ہاؤس فول ہو چکے ہیں جبکہ دوستو اس فلم کی جو آن لائن بکنگ ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے شروع بھی نہیں کی گئی ہے اور اس پر ڈوکنگ میں ہی دوستو اس فلم کو کافی اچھا ریسپونس مل رہا ہے لیکن دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کے ٹریلر اور بوکس آفیس کی تو دوستو اس فلم کا آپ کو ٹریلر آج سے پندرہ دن بعد یعنی کی دوستو لگ بک 20 اگست تک دیکھنے کو ملنے والا ہے جبکہ دوستو ایکشن اور ڈائیلوک سے بھرپور ہوگا یہ فلم دوستو انڈیا بوکس آفیس پر سات ستمبر کرلیز ہونے والی ہے جہاں پر یہ فلم اپنے پہلے دن لگ بک 55 سے 60 کرون روپے کی اوپننگ تو صرف ہندی میں اور 120 سے 140 کرون روپے ایک اوپننگ ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر لینے والی ہے اور اس سال پتھان کے ریکورڈز کو بھی توڑنے والی ہے اب دیکھنا یہی ہے دوستو کی کیا شارک خان کی فلم جوان ایڈین بوکس آفیس پر پتھان سے بڑی اوپنگ لیتی ہے یا نہیں اور آدھی پورش کے ریکورڈز کو تھوڑتی ہے یا نہیں آپ کو دوستو اس فلم کا انتظار ہے یا نہیں ہمیں اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور کیا لگتا ہے دوستو جیلر oh my god 2 gather 2 اور بھولا شنکر میں بوکس آفیس کے بازے کون مارے گا ہمیں اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا دنے والی جنجیبا